بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کی سیلف سٹیڈی کمیار چیک ہو سکے ٹھیک ہے اس میں چالیس ایم سیکیوز ہیں آپ ابھی سے ایک پین اٹھا لیں اور ایک کاغذ اٹھا لیں جو بھی درست جواب ہو اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کی دی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ اپنے آنسر جو ہیں وہ میچ کریں اور کامیٹ ورقس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے اس اردو کے چالیس ایم سیکیوز میں کترے نمبر حاصل کیے یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں یہ میں نے تقریباً کلاس فیف سے لے کر کلاس ٹین تک پوری کے پیکی ٹیکس بکو سے اٹھا اٹھا کر یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو ایٹا ٹیس کے لیے بہت ہی امپورٹڈ ہیں ویڈیو مکمل تھے کہ ان کو حل کریں سکاؤٹ تنظیم ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ سکول کے طلبہ کی بہادر نوجوانوں کی یا فوجیوں کی موہن جو دڑو میں سب سے پہلے کونسی چیز ملی تھی کھلونے ملے تھے ہڈیاں ملی تھی یا بردن ملے تھے آخرش سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو کیا آخرکار ہے آخری دن ہے یا آخری سمان ہے ٹھیک ہے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر کون سا مرقب ہے یہ آپ نے بتانا ہے مرقب اضافی ہے مرقب توصیفی ہے یا مرقب عطفی ہے ان کے بارے میں آپ لازمی پڑھیں ان کی تعریف پڑھیں اور ان کے مطلب ایسے اس قسم کو کوئسٹن پوچھا جاتا ہے پھر آپ سے یہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا مرقب ہے یا اسم یا کون سا اسم ہے تو اس قسم کے کوئسٹن لازمی آتے ہیں کوئسٹن نمبر 5 دیکھیں وہ الفاظ جو آواز کے اعتبار سے یقسان مگر املا کے لحاظ سے مختلف ہوں کیا کہلاتے ہیں ہم کافیہ کہلاتے ہیں متشابہ کہلاتے ہیں یا ردیف کہلاتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کو پکاریں ان الفاظ کو پکاریں تو آواز کے اعتبار سے وہ یقسان ہوں گے لیکن ان کے معنی جو ہے وہ مختلف ہوں گے ٹھیک ہے بات کو سمجھیں کوئسٹن نمبر 6 دیکھیں جنوروں کی تذکیر و تانیز کو ڈیش کہا جاتا ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیز کہا جاتا ہے حقیقی تذکیر و تانیز کہا جاتا ہے یا یہ دونوں کہا جاتا ہے کوئسٹن نمبر 7 دیکھیں دنیا کو حساب میں صفر اور ہنسے کا تصور کس نے دیا عمر خیام نے موسیٰ الخوارزمی نے یا یاکوب الکندی نے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر 8 دیکھیں وہ کلمہ جو کسی نام کی جگہ تقرار سے بچنے کے لئے استعمال ہو کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں موصول کہلاتا ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے یا اس میں اشارہ کہلاتا ہے کوئسٹن نمبر 9 ہے ہمارے پاس اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے اس جملے میں حروف تعصف کی نشان دے ہی کریں ٹھیک ہے تو کیا یہ الفاظ حروف تعصف ہیں یا یہ الفاظ حروف تعصف ہیں یا یہ الفاظ ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے کوئسٹن نمبر 10 دیکھیں فرینڈز محاورہ مکمل کریں سارے شہر میں یہ ایک محاورہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے سارے شہر میں اس کا ڈیش بولتا ہے مٹھو بولتا ہے توتی بولتا ہے کوا بولتا ہے یا تیتر بولتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے محاورہ کو اچھی طرح یاد کریں یہ پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں میں آتے ہیں کوئسٹن نمبر 11 دیکھیں پاکستان میں حکومتی سطح پر طیبی امداد کرنے والے میک میں کو ڈیش کہا جاتا ہے ون فائب کہا جاتا ہے ون ون ٹو ٹو کہا جاتا ہے یا میک میں امراض کہا جاتا ہے کوئسٹن نمبر 12 دیکھیں ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فوٹبال زیادہ تر پاکستان کے کس شہر سے منگوائے جاتا ہے تو یہ لاہور سے منگوائے جاتا ہے ملتان سے یا سیالکورٹ سے یہ آپ نے بتانا ہے کوئسٹن نمبر 13 ہے ہمارے پاس حکیم الامت ٹھیک ہے یہ ایک آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں یہ پوچھ جا رہا ہے کہ قوید کی روح سے یہ کیا ہیں کہ یہ خطاب ہے یہ لقب ہے یا یہ کنیت ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر 14 ہے ہمارے پاس شاید کا دماغ کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس جملے میں کیا استعمال ہوا ہے یہ مجاز مرسل ہے استعارہ ہے یا تشبیح ہے ٹھیک ہے جس کو بھی ان تین چوزیوں کی تعریف کا پتہ ہوگا تو ان کو یہ جملہ جو ہے آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے مجاز مرسل ہے یا استعارہ ہے کوئسٹن نمبر 15 ہے ہمارے پاس آشنا کا متضاد ہے متضاد الفاظ الٹ مانی والے الفاظ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان میں بتانا ہے کہ کون سائز کا الٹ مانی والا ہے رفیق ہے ساتھی ہے یا انجان ہے کوئسٹن نمبر 16 دیکھیں بھارت نے اپنے پہلے ایٹمی دھما کے کب کیے انیس سو بہتر میں انیس سو اٹھانوے میں یا انیس سو نڈینوے میں کوئسٹن نمبر 17 دیکھیں کس لفظ میں لہ کا استعمال ہوا ہے درد مند میں بے پایا میں یا با پردہ میں ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر 18 ہے ہمارے پاس کوئیت کی روح سے وہ مرکب جو صفت اور محصوف سے مل کر بنے کہلاتے ہیں اچھا صفت اور محصوف سے ملنے والے مرکب الفاظ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں مرکب اضافی کہلاتے ہیں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں یا مرکب عددی کہلاتے ہیں کوئسٹن نمبر 19 دیکھیں فرینڈز ان جملوں میں کون سا محورہ نہیں ہے یہ تین جملے ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا محورہ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا دانت کھٹے کرنا لوہا منوانا یا فاختہ ہونا کوئسٹن نمبر 20 ہے پن بجلی کس چیز کی مدد سے بنائی جاتی ہے بھاب سے ہوا سے یا پانی سے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر 21 ہے ہمارے پاس گردن کو اڑا دینا ٹھیک ہے یہ ایک محورہ ہے آپ نے بتانا ہے یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے بیہوش ہو جانا قتل کرنا یا گردن چھڑانا ٹھیک ہے فرینڈز بائس کوئسٹن ہے ہمارے پاس الٹے بانس بریلی کو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے یہ ضرب المثل ہے ایک ٹھیک ہے اس کا نمبر اے ہے بریلی میں الٹے بانس ہوتے ہیں بی ہے ہمارے پاس بریلی کے بانس بہت مشہور ہیں سی ہے ہمارے پاس کسی جگہ ایسی چیز لے جانا جس کی وہاں پہلے ہی بہتات ہو یعنی کہ بہت زیادہ کسرہ سے پائی جاتی ہو کوئسٹن نمبر ڈی ہے سوری اجوز نمبر ڈی ہے کسی آدمی کو غلط مشورے دے کر اسے مصیبت میں پھنسا دینا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ الٹے بانس بریلی کو اس کے معنی کیا ہے ان چاروں میں سے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی آپشن ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے آخر میں یہ موجود ہے کوئسٹن نمبر تیس ہے ہمارے پاس ضرب المثل کو مکمل کریں ٹھیک ہے تو آپ نے اس ضرب المثل کو مکمل کرنا ہے ڈیش کیا جانے زافران کی بہار انسان کیا جانے زافران کی بہار قدہ کیا جانے زافران کی بہار یا لومڑی کیا جانے زافران کی بہار ٹھیک ہے آپ نے اس ضرب المثل کو درست کرنا ہے درست جواب لگا کر ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر ہمارے پاس چوبیس ہے آرام و سکون جو ہے یہ سبق ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی تحریر ہے یہ شفیق الرحمان کی ہے امتیاز علی تاج کی ہے یا فرطالع بیگ کی ہے کوئسٹن نمبر پچیس دیکھیں فرینڈز الطاف حسین حالی کس کے شکرد ہیں مرزا غالب کے اور اچھا گھوڑا کس مرقب کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے یہ مرقب ناکوس ہے مرقب استام ہے یا مرقب توصیفی ہے یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر ستائیس ہے ہمارے پاس آپ کون سا جملہ جو ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے ان چاروں آپشن کو دیکھ لیں اور آپ بتا دیں کہ کون سا جملہ ان میں سے درست ہے کوئسٹن نمبر اٹھائیس ہے وہ طویل نظم جس میں قصہ کہانی یا کسی جنگ کے حالات یا کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئے ہو کہلاتی ہے مناجات کہلاتی ہے منکبت کہلاتی ہے یا مصنوی کہلاتی ہے کوئسٹن نمبر انتیس دیکھیں فرینڈز جس نظم کے ہر بند میں چھے مصرے ہوں کہلاتی ہے مخمص کہلاتی ہے مسلس کہلاتی ہے یا مسدس کہلاتی ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر تیس دیکھیں کس شعر کو کس شعر کو عوامی شہر کہا جاتا ہے جوش ملح آبادی نظیر اکبر آبادی کو یا مرزا غالب کو قویسن نمبر 31 دیکھیں فرینڈز علامہ محمد اقبال نے پنجاب یونیورسی سے کس مضمون میں ایمے کیا شریعت میں فلسفے میں یا سائنس میں ٹھیک ہے قویسن نمبر 32 ہے سبق ماں کی نصیت ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک ڈیش ہے یہ ایک ڈراما ہے یہ ایک لوگ کہانی ہے یا یہ افثانہ ہے ٹھیک ہے نہیں یہ آپ نے بتانا ہے قویسن نمبر 33 دیکھیں جملہ فیلیا کے ڈیش بنیادی اجزاء ہوتی ہیں دو اجزاء ہوتے ہیں جملہ فیلیا کے تین ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں قویسن نمبر 34 دیکھیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو کہلاتا ہے ضرب المثل کہلاتا ہے روزمرہ کہلاتا ہے یا محابرہ کہلاتا ہے قویسن نمبر 35 ہے اردو میں بقیدہ کس کے مضمون نظیر احمد کی کہانی سے بقیدہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا تو یہ آپ نے اس بندے کا نام بتانا ہے جس نے بقیدہ جو ہے اس نظیر احمد کی کہانی سے خاکہ نگاری کا آغاز کیا فراتولہ بیگ ڈپٹی نظیر احمد یا مرزا عدیب یا اس طرح مطلب یہ بھی قویسن آسکتا ہے کہ سب سے پہلے خاکہ نگار کون تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو اب آپ آنسر دے ہوگے یا آنسر آنسر کیس دیکھیں گے نا انشاءاللہ اچھا جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائن لی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کامرس بھی کر دیں قویسن نمبر 36 ہے ہمارے پاس اردو کا پہلا سا فرنامہ نگار کون ہے ٹھیک ہے سجاد حیدر ریلدرم منشی پریم چاند یا یوسف خان کمبل بوش ٹھیک ہے قویسن نمبر ہمارے پاس 37 ہے مکتوب کے لغوی معنی کیا ہیں لکھا گیا تحریر یا پھر یہ دونوں قویسن نمبر 38 دیکھیں خطوط ڈیش طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں یا پانچ طرح کے ہوتے ہیں قویسن نمبر 49 ہے ہمارے پاس گلے نرگس گلے نرگس کون سا مرقب ہے مرقب توصیفی ہے مرقب اضافی ہے مرقب ناکس ہے ان چیزوں کے بارے میں پہلے آپ بتا چکا ہوں کہ ان کی تعریف پڑھیں تاکہ آپ کو ان الفاظ کی سمجھ آجائے کہ کون سا مرقب استعمال ہوا ہے قویسن نمبر 40 دیکھیں اصد نیک لڑکا ہے تو یہاں نیک لڑکا کون سا مرقب ہے مرقب عطفی ہے مرقب اضافی ہے یا مرقب توصیفی ہے تو فرنڈز یہ ہے آنسر کیز جو آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں تو اپنے سوالات میچ کریں کہ آپ نے اس میں کتنے نمبر حاصل کی ہیں دیکھ لیں ان کو اور کامنٹس باکس میں بھی لازمی بتا دیں کہ آپ نے ان میں سے کتنے نمبر حاصل کی ہیں لازمی بتائیں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سکاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل جو ہے وہ پاکستان یا اسلامیات کی اسی طرح کے چالس کو حسن آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ہمارے چینل کی سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے سبجک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دے اللہ تعالیٰ آپ کے حمینہ سلام اللہ حافظ